بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں تحجد کی نماز کا کیا طریقہ ہوگا کیسے ادا کریں گے اس کا وقت کیا ہوگا اس کا حکم کیا ہے اس کی رکعت طریقہ نیت فضیلت مردوں کیلئے کیا ہے عورتوں کیلئے کیا ہے یہ سب باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملیں گی سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں رمضان المبارک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اسی لئے تحجد کی نماز کوئی فرض واجب نہیں ہے سنت ہے آپ اس نماز کو اگر آپ عمل میں لاتے ہیں رمضان میں تو سمجھئے کہ ایسا ثواب آپ کو ملے جیسے فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ہے اسی لئے رمضان میں زیادہ سے زیادہ تحجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں خاص کر کے جب آپ سہری کے لئے اڑتے ہیں تو آپ اس وقت کم سے کم چار رکعت نماز پڑھ لیجئے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے اس کا وقت کیا ہے تحجد کی نماز کا ٹائم یہ عام دنوں میں جو ٹائم ہے رمضان میں بھی وہی ٹائم ہے ایسا نہیں کہ رمضان کے لئے الگ سے کوئی ٹائم ہو گئے ہیں نہیں رمضان کے علاوہ جو ٹائم ہے رمضان میں بھی وہی ٹائم ہے ٹائم اس کا کب شروع ہوتا ہے ٹائم شروع ہو جاتا ہے ایسا کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا تحجد کی نماز کا ٹائم شروع جب آپ ایسا کی نماز سے فارغ ہو گئے تحجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا رہتا کب تک ہے صبح صادق تک جب تک آپ سہری کا وقت رہتا ہے آپ کے یہاں کیونکہ سہری کا ٹائم ہر جگہ بدلتا رہتا ہے الگ الگ ہے تو جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب تحجد کی نماز کا ٹائم ختم تو اس کے درمیان پڑھنا ہے اور سب سے بہترین وقت سب سے اچھا وقت تحجد کی نماز کے لئے سب سے زیادہ ثواب ملنے کا وقت آخر آخر ٹائم میں ہے یعنی جب سہری کے لئے اڑتے ہیں اسی وقت ادا کرنے میں ہے جب آپ سہری سے فارغ ہو جائیں یا سہری سے پہلے بھی سہری کھانے سے پہلے بھی تحجد کی نماز بڑھتے ہیں یعنی رات کے آخری حصے میں ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں زیادہ ثواب ملے گا اور وہ سب سے بہترین ٹائم ہے ورنہ اصل ٹائم تو ایسا کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے لیکن جو رات میں آخر ٹائم میں پڑھنے کا ثواب ہے پہلے کہاں وہ ثواب ملے گا ورنہ تحجد کی نماز آپ ایسا کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے تھا آخر ٹائم میں اس کے علاوہ رکعات کتنی ہے کم سے کم بارہ رکعات پڑھ لیجئے یعنی بارہ رکعات کوشش کریے یہ بارہ رکعات تحجد کی نماز ہوتی ہے اور اگر کم سے کم آپ وقت نہیں مل رہا ہے بہت ٹائم کم ہے یا پڑھنا نہیں چاہتے ہیں بس چاہتے ہیں کہ بس تحجد کے لئے چھوڑوں گی نہیں یا چھوڑوں گا نہیں کم سے کم تحجد پڑھ لیتا ہوں دو رکعات کم سے کم پڑھ سکتے ہیں ورنہ بہتر ہے چار رکعات سے کم مت کریے چار رکعات پڑھ لیجئے یہ سب سے اچھا ہے چار رکعات کم سے کم زیادہ سے زیادہ بارہ رکعات تک پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم چار پڑھئے اگر چار بھی آپ سے نئے ہو سکے تو کم سے کم دو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہے اصل مسئلہ کریں گے کیسے دو دو رکعات کر کے پڑھیں گے دو دو رکعات میں سلام پھریں گے انشاءاللہ طریقہ آگے بیان کروں گا نیت کیسے کریں گے نیت کریں گے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اور آئے تھے تو تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں دل میں سوچ لیں گے زبان سے بولنا ضروری نہیں زبان سے بول دیں گے تو ٹھیک ہے لیکن بولنا ضروری نہیں دل میں سوچ لیں گے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ اگر پر شروع کر دیں یہ نماز آپ کی ہو گئی یہ ہے نیت نیت اسی کو کہتے ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو اور اس کی فضیلت بھی بیان کر چکا ہوں طریقہ کیا ہے کیا پڑھیں گے تحجید کی نماز میں کیسے عام طور پر نفل نماز جیسے ادا کرتے ہیں عام طور پر جو عام نمازیں جیسے ہیں ویسے ہی اس کو ادا کریں گے دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے ہر دو رکعت میں سلام پھریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے دل میں ارادہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے سنا پڑھیں گے پھر آود بللہ امین شایدان رجیم پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے سورہ فاتحہ کے بعد پھر اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ کوئی سی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کوئی سی بھی آپ کو جو بھی قرآن سے یاد ہے آپ وہاں اس سورت کو پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد اور دوسری رکعت میں عوض باللہ بھی نہیں عوض باللہ صرف پہلی رکعت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھئے بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سے فاتحہ پڑھئے الحمد شریف پڑھئے مکمل اس کے بعد پھر سے آمین پھر سے بسم اللہ پھر سے کوئی سورہ ملائیے جو بھی آپ کو یاد ہے ملائیے لیکن ہاں اتنا یاد رہے سورہ کو الٹا مت پڑھئے گا الٹے سے مراد یہ ہے کہ جو ترطیب ہے قرآن میں جو طریقہ تو ترطیب ہے اسی ترطیب سے پڑھئے یا اس کو آپ آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن الٹا کے مت پڑھئے جیسے سب سے پہلے آپ پہلی رکعت میں قلو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ کوسر پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں یہ الٹ گیا قرآن الٹا ہو رہا ہے یہ منع ہے اس کا خیال رکھئے ورنہ آپ جس طرح چاہیں اس طرح پڑھ سکتے ہیں اور بیچ میں بھی ایک سورہ مت چھوڑیے بیچ میں یعنی ایک سورہ پڑھنے کے بعد بیچ میں اس کے بعد والی سورہ کو چھوڑ گے پھر اس کے بعد والی سورہ پڑھ رہے ہیں ایک سورہ چھوڑنا بھی منع ہے دو سورہ چھوڑ سکتے ہیں ایک سے زیادہ چھوڑ سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ایک سورہ مت چھوڑیے گا اس میں بھی اور تفصیل ہے بہر کیف یہ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ تھا تحجد میں اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحجد کی نماز میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں اب چار مرتبہ قلو اللہ پڑھ لیجی یا تین مرتبہ قلو اللہ پڑھ لیجی تو اگر سلو سے قرآن کہا گیا ہے اسے اس لئے تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو سمجھے کہ اچھا خاصا سواب آپ کو مل بھی جائے گا ایک طریقہ ہے یہ سب آپ ضروری نہیں ہے ورنہ اصل تو وہی ہے کہ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ہر رکعت میں چار مرتبہ قلو اللہ پڑھیں رکو سسدہ کر کے ایک رکعت مکمل کرنا ہے پھر ایک رکعت پڑھیں اس میں بھی چار مرتبہ قلو اللہ پڑھیں نفل نماز میں سورہ کا تقرار ایک سورہ کو بار بار پڑھنا پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے ہوئے تھے دوسری رکعت میں پھر سے وہی سورہ پڑھتے ہیں نفل نماز میں سنت نماز میں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک طریقہ بارہ رکعت کے حساب رکھنے کے لئے ایک طریقہ اور بیان کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلی رکعت میں بارہ مرتبہ قلو اللہ پڑھے دوسری رکعت میں گیارہ مرتبہ پڑھے دوسری رکعت اس کی ہو گئی پھر اس کے بعد جب پڑھے گا دوس مرتبہ پڑھے گا قلو اللہ یعنی کہنے کے مطلب ہے کہ یہ سب طریقہ یاد رہے جب آخر رکعت میں ایک مرتبہ قلو اللہ رہ جائے گا سورہ اخلاص رہ جائے گا سمجھے گا کہ اب میری بارہ رکعت مکمل ہو گئی ہے ایک طریقہ ہے یاد رکھنے کے لئے ورنہ یہ سب کوئی ضروری طریقہ نہیں ہے یہ سب کوئی فرض واجب ثابت صدہ نہیں ہے یہ سب ایک عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لئے لوگوں کے حاسانی کے لئے بیان کیا جاتا ہے یہ طریقہ سب جو ہے بہر کیف یہ سب بہت اہم چیز ہے یہ جو قلو اللہ کے بات میں نے کہی ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پڑھیں گے ایسا نہیں ہو کہ آپ صرف قلو اللہ پڑھ کے رکو سجدہ کر دیں غلطی مت کریے گا تو یہ طریقہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اور ایک مسئلہ یہاں بہت اہم ہے رمضان میں تحجد کی نماز جماعت سے کر دیتے ہیں غلط ہے آپ نفل نماز تنہا پڑھئے سب سے زیادہ ثواب ہے جماعت کے چکر میں مت رہیے تحجد کی نماز اکیلے پڑھئے چاہے وہ کبھی بھی ہو چاہے وہ شابان ہو یعنی سب برات ہو سب قدر ہو یا کوئی بھی ہو تحجد کی نماز تنہا پڑھئے اکیلے پڑھئے آپ سے جس طرح ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے سمجھ دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں